اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اب تک نا افراد اپنی جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں اس وائرس سے متاثر ہو کر جبکہ دوسری جانب لوگوں کی صحتیابی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور تئیس افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس وائرس کو شکست دی ہے اور صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو لاٹ چکے ہیں یقیناً صحتیابی ایک اچھی اور خوشائند خبر ہے کہ لوگ صحتیاب بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائرس کا بڑھنا اور ہر روز نئے کیسز کا رپورٹ ہونا بہرحال تشویشناک ہے اس تشویشناک سورتحال سے نمٹنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے جو افدامات حکومت کر رہی ہے اس میں عوام کا تعاون بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنیادی اہمیت عوامی رویے کی بھی ہے کیونکہ اگر عوام تعاون نہیں کریں گے ان افدامات ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے جو حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں تو یہ سیناً تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا صورتحال پر قابو پانا پروگرام میں کچھ بات ان ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی بھی کریں گے جو اپنی جان اس وقت خطرے میں ڈال کر کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جو لوگ ہیں جو عوام ہیں ان کی جان بچائی جا سکے ان کی حفاظت کی جا سکے بلا شبہ پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے اس وقت ڈاکٹرز کو اور قومی ہیرو قرار دیا جا رہا ہے انہیں کیونکہ اس وقت فرنٹ لائن پر اگر کوئی لڑ رہا ہے اس وائرس سے تو وہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں پیرا میڈیکل سٹاف ہے جو اس وقت اپنے دن رات کی محنت کے ساتھ ساتھ اپنی جان جو ہے وہ بھی خطرے میں ڈال کر لڑنے میں مصروف ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے معیشت کے حوالے سے بھی کیونکہ معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے کرونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن کی صورتحال ہے ملک بھر میں اور جب لاکڈاؤن ہے تو یہ لازمی عمر ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں وہ روٹین سے نہیں چل رہے بہت ساری ایکٹیویٹیز بند کر دی گئی ہیں پروازیں معطل ہیں پروازیں جب نہیں ہو رہی اور آمد و رفقہ ایک سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو بہت سارے مسائل بھی اس وقت عو قوم کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان مسائل پر بات کریں گے ان کے حل کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے کہاں پر ابھی کمی ہے اور اس کمی کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے اس پر بھی پروگرام میں کچھ بات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے اس وقت کی جو صورتحال ہے اور پوری قوم کا جو اس وقت ایک رویہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے قوم یقجہ ہے چاہتی ہے کہ اس مسئلے سے جلد جلد نمٹا جائے مشکل وقت سے نکلنا یقینا ہماری ترجیح ہے لیکن اس کے لی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رویہوں میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں تھوڑی سی ذمہ داری اور وہ جو ایک احساس ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سجادرین صاحب پہلے آپ کی جانب آؤں گی اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے حکومت اقدامات تو کر رہی ہے عوام کی جانب سے بھی اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ ذمہ داری کا اظہار کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ کرونا وارس جب چائنہ میں آیا تو اس کے بعد ہی ہ ہماری حکومت نے تیاریاں شروع کر دی تھی اور ہماری حکومت نے بعض اقدامات بھی کیے بعض میں ہم نے تنقید بھی کی کہ وہ اقدامات اچھے نہیں تھے اور ان کے وجہ سے مسائل پیدا ہوئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح دنیا بھر میں یہ وارث پھیلا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے جس طرح امریکہ ہے دیکھیں امریکہ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے وہ ان کے پاس بہت وسائل ہیں ہمارا جو صحت کا شعبہ ہے وہ اتنے بہتر پارفارم نہیں رہی اس کی نہ وہ اتنا کوئی اچھا رہا ہے سرکاری ہاسپیٹلز میں جو صورتحال ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں جو اقدامات کیے ان سے یہ ہوا کہ یہ کرونا وائرس اس طرح نہیں پھیل سکا جیسے بہت طاقتور اور وسائل والے ملکوں میں پھیل ہے جیسے چائنہ کو آپ دیکھیں امریکہ کو دیکھیں اور کئی ممالک ایسے ہیں پٹلی کو آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ایک کامیابی ہے کہ انہ انہوں نے لوگوں کو بھی بتایا اور اب پاکستان کے جو امام ہیں وہ بھی تعاون کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امام جتنا تعاون کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور بعد پھر وہی ہوگی جو ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے کہی ہے میں ہر پروگرام میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ انفرادی حفاظتی دارہ کیکت جو ہے وہ اجتماعی حفاظت ہے اگر ہم اجتماعی حفاظت چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں انفرادی حفا� ہی ہے لوگوں کو دیکھ رہی ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گھروں سے اب غیر جو باہر نہیں نکل رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے اور چائنہ جس طرح ہوا اور پھر چائنہ سے ہم نے تجربہ لیا اور چائنہ کے ماہرین سے بھی ہم تجربہ لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے امید کی جا سکتی ہے کہ چند ہفتوں میں ہم اس پر کنٹرول کر لیں گے یا اس کو اتنا بڑھنے نہیں دیں گے جس کا خطشہ ظاہر کیا جا ر دیکھ راج صاحب حکومت کے اقدامات اپنی جگہ موجود ہیں اور اس وقت صوبائی حکومتیں بھی متحرک ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جائے نہیں یہ جو اتنی کوششیں ہو رہی ہیں یہ قابل تعریف ہیں اور اس میں میڈیا کا بڑا مصبت جو ہے وہ کردار ہے کہ وہ لوگوں کو گاہ گاہ بار بار اس میں سچ پی وی بھی شامل ہے بار بار احساس دلا رہے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ سیلف آئیسولیٹ کر سکتے ہیں کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو اس وقائی مرض سے بچا سکتے ہیں ممکنہ طور پر تو یہ میرا خیال ہے جو کابشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کموں پیش اسی طرح کی کوششیں اور کابشیں کر رہے ہیں جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے اور ابھی تک جو بھیلاؤ ہے وہ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں موطاعت اندازہ کے مطابق کہہ سکتا ہوں ہم کے پھیلاو جو ہے وہ بڑی حد تک کنٹرول ہوا ہے کیونکہ اگر پودانہ ہر ساتھ کل بھی میں نے عرض کی تھی کراچی اور حیدر آباد جیسے گنجان آباد شہروں میں یہ وبا بے قابو ہو جاتی تو پھر شاید یہ ہم اس کو کبھی اس طرح نہ روپ پاتے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بار بار ان لوگوں کی مداثرائی کرنی چاہیے ہمارا کام یہ ہے جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہم تحریف کریں میں وزیر اللہ سندھ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور پاتستان پیپلز پارٹی کے قیادت جو ہے انہوں نے بروقت فیصلے کیے جس کی وجہ سے پورے ملک میں یہ وبا جو ہے بنیادی طور پر یہ سندھ نے کنٹرول کی ہے کیونکہ پہلا جو حملہ ہوا وہ سندھ سندھ پر ہوا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب اور باقی صوبے تھوڑے سی ہونے دیر کر دی آج دیکھیں نا سندھ میں جتنے کیسز ہیں اتنے ہی گووں پیش آپ پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں اور اموات جہاں وہ پنجاب میں ہیں سندھ میں نہیں ہیں تو لیکن میں کہتا ہوں کہ کل بات نہیں اب جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان اقدامات کے اوپر بہتی تغداؤ کے ساتھ مکمل دیکھیں ان لیٹر انڈ سپیرٹ ان کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح عمل درامت کیا جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ انتظامیاں اور بیرکریسی اور باقی لوگ جائیں وہ حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں اور لکھیں کچھ اور اور زیر زمین اور زمین کے اوپر کچھ اور معاملہ ہو یہ کوئی ونڈے نہیں ہے مسئلہ یہ فرائنسٹر امران حان صاحب نے صحیح کہا کہ یہ کوئی ٹونٹی ٹونٹی کا میچ نہیں ہے یہ ایک لمبا پراسس ہے اس کے اثرات بڑے عجیب و غریب قسم کے مرتب ہونے جا رہے ہیں جو لوگ اور جن ملکوں میں یہ بہت تباہی مچا چکا ہے وہاں دیکھیں ان کی معاشی ان کی سیاسی زندگی جو ہے ان کی سماجی زندگی جو ہے وہ کس طرح بے ربط ہو کر رہ گئی ہے کس طرح خوف کے مایوسی کے اور حزن کے سائے جو ہیں وہ ار طرف منڈلا رہے ہیں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی بلکل جری قوم ہے یہ دی موس ریزلینٹ نیشن آیا ہے اس نے جو ہے وہ بہت پہلے بھی اب مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ مکمل یقصور کے ساتھ اور ہماری دعا بھی ہے ہماری دعا ہے کہ یا اللہ کسی کو یہ وہ بائی مرض لاحق نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو محبوب کر کے لیکن ایک ہوتا ہے خوف کی حالت میں مقابلہ کرنا ایک ہوتا ہے جان کر کے میں نے دشمن کو شکست دینی ہے اس کا مقابلہ کرنا میں کہتا ہوں یہ قوم جو ہے یہ خوف کے عالم میں اس کا مقابلہ نہ کرے یہ ایک شوق پیدا کرے کہ ہم نے اس اس وبائی مرض کو شکست دے دینی ہے کرونا کو مار دینا ہے کرونا کو مایوس کر دینا ہے ہمارے جذبوں کے سامنے کوئی وائرس کسی قسم کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور باقی جو ہے جو لوگ کام یہ کر رہے ہیں اس پر لگے ہوئے ہیں جناب ان کے لیے ہماری دعائیں ہماری دل سے ان کے لیے التجاہ ہی نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے وہ جس جس محاب پر کام کر رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی اطا فرمائے ہر محاب پر کام کرنے والے یسینا کامیاب ہوں یہ ہماری دعا ہے میڈیا کا کردار بھی یقین بہت اہم ہے سجادرین صاحب ہم جو شعور اور آگہی کی بات ہر پروگرام میں کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو یہ بتانا کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر پر کیسے عمل کرنا ہے اس میں میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک آگاہی مہم تقریباً ہر چینل پر چلائی گئی اس کا کتنا اثر ہوا ہے عوام کے رویے کو تبدیل کرنے میں سمجھتا ہوں جی میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور اس میں سچ چینل بھی شامل ہے سچ نیوز نے بھی بہت رول کیا اور ہم نے تو جب سے کرونا شروع ہوئے کرونا کے بارے میں ہی ہم پروگرام کر رہے ہیں اور کرونا سے بچنے کے لیے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے میڈیا بہت زیادہ رول کر رہے ہیں اور ہر جگہ پر گاؤں گاؤں اور میڈیا کی آواز سنائی دی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں ہر جگہ پر میڈیا دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وارث میں جہاں ڈاکٹر بہت رول کر رہے ہیں جہاں افاج پاکستان بہت رول کر رہی ہے جہاں باقی لوگ کر رہے ہیں وہاں میڈیا نے بھی بہت رول کیا ہے اور میڈیا نے جو اگاہی مہم چلائی ہے ان سے لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ اگر ہم گھر میں نہیں رکیں گے ہم باہر نکلیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے پھر میڈیا نے ماہرین کو لیا ہے ماہرین کو ڈاکٹرز کو لیا ہے دنیا بھر کے ماہرین جو ہیں ان کو چینلز پر لاکار ان سے گفتگو کی گئی ہے ان کے خیالات لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میڈیا نے بہت اہم رول کیا ہے پھر اس کے بعد جو مختلف عالم دین ہیں ان کا ایک ہلکہ اثر ہے پھر عالم دین مختلف جو ہیں ان کو ٹیلیویزن چینلز والے لے کی آئی ہیں وہاں ان سے بات کی گئی ہے ان سے رہنمائی لی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہبی رہنمائوں نے ہمارے عالم دین نے بہت رہنمائی فرمائی ہے وہ بھی جو مختلف چینلز ہیں انہوں نے دکھائی ہے تمام چینلز نے دکھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے عوام کا جو آگاہی کا جو سطح ہے وہ بہت بڑی ہے آگاہی زیادہ ہوئی ہے عوام کو یعنی وہ جو ایک لیک آ رہا تھا کہ آگاہی نہیں ہے اس کی وجہ سے پرابلم بڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا شعور کافی بیدار کیا گیا ہے اور عوام کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ اگر وہ گھروں میں نہیں بیٹھیں گے تو ان کو اس کا مقابلہ صرف اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور اپنے آپ کو بچائیں لوگوں سے اگر ملنا بھی ہے تو فاصلے پر رہ کے ملیں اور جو حفاظ اقدامات بتائے جا رہے ہیں وہ کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ مسائل ہو گئے اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے لیکن کچھ زخیرہ اندوز کچھ جو ہے وہ منافع خور لوگ جو ہیں انہوں نے بہت ظلم کیا ہے مختلف سینیٹائزر کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں ماسک کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں گلاوز کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور بعض جگہوں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جہلی مارکس بنا کے بھی بیچے جا رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ خدا کا خوف ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایسے نجائز ذرائع کی جو دولت ہے وہ انسان کو بہت تکلیف دیتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے قوم پر ایک وقت آیا ہوا ہے اور قوم کو اس مشکل وقت میں سب کو متحد ہونا چاہیے قوم کو یہ نہیں ہے کہ ہم لوٹنا شروع کر دیں یہ بھی لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جی میڈیا کے آپ نے بات کی میڈیا نے بہت کردار ادا کی ہے میڈیا نے بہت اگہی پیدا کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے جو ہمارے دوست ریپورٹرز ہیں وہ مجاہد فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے ہیں وہ عوام کو لمح بلمح صورتحال اگہ کرنے ہیں ان کا بہت رول ہے جی پاکستان میں میڈیا کا بہت رول ہے کرونا کے خلاف جنگ میں اور اس جنگ کا مقابلہ کرنے میں اور اس جنگ کو جیتنے میں پاکستان میں اور مختلف جو اداروں کا رول ہے وہاں میڈیا کا بھی بہت رول ہے میڈیا کا بھی اہم قیدار ہے بیگرہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا پر جو کمپینز چلائی گئیں کرونا وائرس کے حوالے سے اس کا کتنا اثر ہوا ہے ہماری قوم پر اور بحیثیت قوم بہتری کی جانے بڑھنے میں ایک پیج پر آنے میں اور وہ جو اقدامات پر عمل کچھ عرصہ پہلے تک نہیں کیا جا رہا تھا اب لوگ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں حفاظتی اقدامات پر کتنا اثر ہوا ہے اس مہم گاجو میڈیا پر چلائے گی دیکھیں جو ہر جنگ ہر جنگ ہوتی ہے اس کے کچھ عذاب ہوتے ہیں اور یہ جو کرونا کے خلاف جنگ ہے جو پاکستانی قوم لڑ رہی ہے پوری انسانیت لڑ رہی ہے اس کے بھی اپنے کچھ عذاب ہیں اس میں جو ہے وہ ایک دوترے سے دوری اختیار کرنی ہے ماسک جڑانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اتیاد کرنی ہے خورات میں اتیاد یہ عذاب ہیں اور یہ عذاب سکھانے میں میڈیا کا بڑا کردار ہوتا ہے اور میرے یہ خیال ہے کہ میڈیا نے اب ٹرینڈ سیکٹ کر دیا ہے لوگ اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے پہلے دیکھیں پہلے جو ہے وہ مضامت کر رہے تھے لوگ پہلے جو ہے وہ مزاک اڑا رہے تھے کیونکہ اوپر یقصوی نہیں تھی کسی طرح سے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ جب لاکڈاؤن ہونا ہے نہیں ہونا غریب آدمی کی مشکلات کیا ہیں ان کو کیسے حل کرنے جب یہ مسائل ہوں اوپر کی سطح پر تو نیچے لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں بہت سارے لوگ میں آخر بتاروں کہ جناب عمران ہان صاحب کے اس خیال سے ہم خیال تھے کہ نہیں جی لاکڈاؤن یا اکھر فیو یا اس طرح کی سختیاں نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ ریزسٹنس ہو رہی تھی بہت سری جبوں پر لیکن اب تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی وقالت کر رہے ہیں اللہم کی اور وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ جناب اگر کرفیو بھی لگانا پڑے تو لگائیں یہ سارا کام کس نے کیا ہے یہ میڈیا نے جو اویرنس پھیلائی ہے اس کی وجہ سے جہاں جہاں مضامت ہو رہی تھی وہ مضامت بھی ختم ہو رہی ہے میں لیکن ایک اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب دنیا میں دیکھیں لوگ مسلسل ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اوہ سارے دولت مند لوگ جو ہیں دولت مند ممالک جو ہیں انہوں نے سائزدانوں کو بے پناہ فنس دے دیا ہیں اب یہاں ایک نئی سوچ جو ہے وہ بھی ڈویلپ ہو رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے لوگوں کی قوت مدافع بڑھائیں ایمیونیٹی جو ہے وہ اس کو بڑھائیں لہذا کیونکہ پندرہ دن یہ تو ایک قدائی سا مرلہ ہے اگر خدا نہاستہ پندرہ دن کے بعد بھی یہ وبا کنٹرول نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا لہذا یہاں ایک سوچ چل رہی ہے اور اس کے اوپر پورا ایک پلین بن گیا ہے کہ کس طرح لوگوں کو ایمیونیٹی جو ہے بڑھانے کی طرف راغب کرنا ہے وہ کون سی خوراک کھائیں وہ کس ماحول میں رہیں کون سا جو ہے وہ موصل ٹوٹ کرتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں میڈیسنز ہیں جن میں اور ٹانکس ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دو روز میں شاید وہ بھی دنیا میں یہ چیز پھرنے آ جائے گی لوگ جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمیونیٹی بڑھا دیں کیونکہ یہ وائرس جائے ہیں یہ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ پیدا ہوتے رہیں گے جو پہلی دنیا ہے کیونکہ وہاں قوت مدافعت کا بڑا پرابلم ہے اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انسانوں کی قوت مدافعت میں اضافہ دیا جائے قوت مدافعت میں اضافے کے ساتھ جو طبی سہولیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں یقیناً اور ہم نے جب یہ وائرس کے نئے کیسے سامنے آنا شروع ہوئے ابتدا میں تو سہولیات کی حوالے سے ہم نے بات کی اب اگر سہولیات کی فراہمی کی بات کی جائے تو حکومت متحرک ہے سہولیات فراہم کر دی جائیں گی تیبی عملے کو خاص طور پر انہوں نے حفاظتی کٹس کا تذکرہ کیا کہ اپریل کے جو پہلا ہفتہ ہے اس میں ہی یقینی بنایا جائے گا کہ حفاظتی کٹس کم از کم فراہم کر دی جائیں اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آج صبح بھی میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کچھ ڈاکٹرز کا یہ بتا رہے تھے کہ ان کو بھی یہ وارث ہو گیا تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ہماری جو نرسز ہیں ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور دیگر جو لوگ ہیں ہسپتالوں سے متعلقہ جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو حفاظتی کٹ جو ہیں وہ فراہم کرنا پرارٹی پر فراہم کرنی چاہیے ان میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہماری وہ فورس ہے جو اس وقت فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے یہ ڈاکٹرز ہمارے ہیروز ہیں یہ نرسز ہمارے ہیروز ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اس کے لئے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر یہ کام کریں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ جنگی بنیادوں پر آپ سارا کام ہونا چاہیے یہ بھی ایک جنگ ہے اس جنگ کی نویت مختلف ہے دیکھیں ہم نے پاکستان میں دہشتگردی خلاف ایک جنگ لڑی بہت بڑی جنگ تھی اس جنگ کی نویت کچھ اور تھی یہ جو جنگ ہے یہ وارس کے خلاف جنگ ہے یہ ہمارے انسانوں کی زندگییں نگل رہا ہے تو اس کے خلاف جنگ یہ بھی ایک جنگ ہے اور اس کے خلاف بھی ہمیں جنگی بنیادوں پر سارا کام کرنا چاہیے جیسے چائنیز ماہرین سے ہم تربیت لے رہے ہیں ان سے رہنمائی لے رہے ہیں اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ حفاظت کیٹس اپریل کے پہلے مہینے میں آ جائیں گی میں سمجھتا ہوں یہ بہت وافرت عداد میں آنی چاہیے تاکہ تمام ڈاکٹرز کو جو ہے وہ فراہم کی جائیں تمام نرسیز کو فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں اگر ڈاکٹر اپنی حفاظت کر سکیں گے تو پھر وہ مریضوں کو بھی دیکھ سکیں گے یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے ہماری حکومت اور پاک فوج جو ہے وہ بہت متحرک ہے اس معاملے میں اور پاک فوج جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہے جی دیکھیں ہمارے فوجی نوجوان جو ہیں مازوں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سڑکوں پر بھی نظر آ رہے ہیں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے کٹس آ جانی چاہیے اور زیادہ کٹس آ جانی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی جو طبیعی عملہ ہے اس کو کوئی مشکلات نہ پیش ہوں اگر ان کو مشکلات پیش نہیں آئیں گی تو وہ مریضوں کا بہتر طریقے سے علاج ہو سکے گا مریضوں کا جب بہتر طریقے سے علاج ہو سکے گا تو یہ ویرس پھیلے گا نہیں یہ پھر کنٹرول ہوگا جب یہ ویرس کنٹرول ہوگا تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی جلدی ممکن ہو جائے گا یعنی حکومت کے اس وقت اقدامات کری آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ درست سمت میں جاری ہاں میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھے اقدامات ہیں اور یہ جاری رہنے چاہیے یہ مسلسل جاری رہنے چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم اس پر کنٹرول کر لیں گے تو اس کے بعد بھی ہمیں اپنے جو صحت کا شعبہ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے جو اقدامات ہیں وہ جاری رہنے چاہیے ان کو رکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس طرح کی کوئی پھر کسی وقت ہمیں کوئی اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے تو ہمیں تیاری رہنے چاہیے ہماری جو ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے اور اقدامات کا جو یہ سلسلہ ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے مزید بھی بات کریں گے نالچین یہاں وقت ہوا ہے گریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد کچھ تذکرہ ان قومی ہیروز کا جو اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس وقت حفاظت کرنے میں کوشہ ہیں قوم کی عوام کی اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد اس وائرس سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کا علاج معالجہ بہترین انداز میں کیا جائے یہ لوگ ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے جنہیں اس وقت پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور یقینا ان کی جو خدمات ہیں وہ لائق تحسین ہیں یہ وہ خدمات ہیں جن میں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے ڈاکٹر حضرات نرسز ہیں میڈیکل کا جو سٹاف ہے وہ اس وقت صرف اور صرف ایک عظم لے کر میدان میں اتر چکا ہے اور وہ عظم یہ ہے کہ قوم کو محفوظ بنانا ہے اس وائرس سے جلد از جلد چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد کا ایک بہت احسن اقدام سامنے آیا گزشتہ روز اور انہوں نے ہدایات یہ جاری کی اسلام آباد پولیس کو کہ جہاں کہیں بھی آپ ڈاکٹرز کو دیکھیں انہیں سیلیوٹ کریں یہ بنیادی طور پر احترام کا عزت کا ایک جسٹر ہے جو گیا ہے اور یقیناً ایک بہت مصبت اقدام ہے جو سامنے آیا ہے وہ عزت وہ احترام جو قام کی دلوں میں اس وقت موجود ہے ڈاکٹرز کے لیے اس کا ایک یہ چھوٹا سا نمونہ چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے آئی سجادترین صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک اس اقدام کو اور دوسری جانب ڈاکٹرز کی جو خدمات ہیں وہ تو بلا شبہ قابل تحسین ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد صاحب نے یہ بہت اچھی بات کی عمر ذلفکار صاحب نے اس سے یہ ہے کہ یہ پوری قوم میں ایک میسج گیا ہے کہ اس قوم کے ڈاکٹرز کی بہت عزت ہے نرسز کی بہت عزت ہے آپ کبھی آپ کو ہسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں عام آدمی جو ہے وہ نرسز کو سسٹر کہ کے پکارتا ہے ہمارے ہاں سسٹر کہتے ہیں ان کو تو میں سمجھتا ہوں ان کا بہت اعترام تھا لیکن یہ جس طرح کرونا کی جنگ میں وہ شامل ہوئے ہیں اور فرنٹ لائن پر آ گئے اور انہوں نے آکے مطلب بہت انقلابی کام کیا جنگی بنیادوں پر انہوں نے یہ ایک وار تھی اور اس واد میں وار میں وقود پڑے تو میں سمجھتا ہوں ان کے اعترام میں بہت زیادہ اضافہ ہوئے اور لوگ پوری قوم جو ان سے محبت کرتی ہے ان کا اعترام کرتی ہے ان کو سلام پیش کرتی ہے ہم نے بہت پہلے میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم ان ڈاکٹر اور نرسوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور آج پھر وہ سارے لوگ اسی طرف چل پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سلام پیش کرنے کا وقت ہے کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وہ جو ہیں کرونا وائرس کی جو جنگ ہماری قوم لڑ رہی ہے اس میں وہ فرنٹ لائن پر ہیں ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو ان کے لئے خصوصی پیکچ بھی دینے چاہیے ان کی سیلرییں بھی بڑھانی چاہیے بلکل اور ان کو تمام حفاظی اقدامات بھی دینے چاہیے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے اگر ان کو اپنے کام میں کوئی مشکلات آ رہی ہے کوئی رکاوتیں آ رہی ہیں تو وہ حکومت کا کام ہے دور کرنا بلکل کیونکہ اس وقت ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور پوری قوم کو بچانے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں نہ صرف ڈاکٹر ہیں اس میں سٹاف نرسز ہیں بلکل اس میں پیرا میڈیکل سٹاف کے لوگ ہیں اس میں ہسپتال کے مطلقہ جو باقی لوگ ہیں باقی کا جو عملہ ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی پیکج کا اناؤنس کرے اور اس پیکج کے تیار ان کو مراہد دی جائیں اور ان کو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے جی کسی کسی تاکہ وہ اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کر سکیں انہیں سہولیات کی فراہمی بہت ضروری ہے بیگراج صاحب آپ کیا کہیں گے نرسز ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی خدمات یقیناً قابل تحسین ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے پوری قوم اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں جی پاکستانی ڈاکٹر نرسز اور ٹپی عملہ جو ہے وہ اس لحاظ سے باقی دنیا سے بالکل مختلف فیض کا جذبہ کیونکہ ان بیچاروں کو تو بے سروں سامانی کے عالم میں نہ ان کے پاس کوئی افاظی کٹس تھی نہ کوئی پراہ پر ماس تھے ان کو اتارا گیا میدان میں اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ایک ڈاکٹرز شہید ہو گیا شہید انسانیت ہیں وہ اور دو تین ڈاکٹرز جائیں وہ کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے اور اس طرح اور بھی بہت سارے ابھی معاملات ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ باقی دنیا کے پاس تو وسائل تھے ان کے پاس کٹس تھی ان کے پاس ٹیبی عملے کو محفوظ کرنے کے لیے بہت سے سامان تھے ان کے مالی وسائل تھے ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرسز ہمارا ٹیبی عملہ تو بے خطر کوپ پڑا ادشی نمرود میں عشق اکل ہے مہد تماشا اللہ بے بام ابھی یہ لوگ صرف انسانیت کی محبت میں اپنی قوم کی محبت میں اور قرآن پاک میں حکم ہوتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے غویہ پوری انسانیت کو بچا لیا تو ڈاکٹروں نے جو ہے پاکستان ایک کو بچایا دس ہزار کو بچایا انہوں نے انسانیت کو بچایا یہ غازی ہیں انسانیت کے اور جو لوگ جو شہید ہوگے ڈاکٹر وہ شہید ہیں اس انسانیت کے باقی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جناب ابھی تک جو ہے وہ کٹس جو ہے وہ کہیں درمیان میں محلق ہیں طبی عملہ جو ہے اس کو شہباز شریف صاحب نے کوئی پانچ ہزار جو ہیں کٹس دیئے ہیں پانچ ہزار ماس دیئے ہیں ان کی کسی تنظیم کو لیکن جو پراپر جو ہے چیزیں پہنچنی چاہیئے تھیں شاید پہنچ رہی ہوں کہیں راستے میں کہاں ہیں کچھ آ گئی ہے خنجراب کے راستے سے وہ کب تک پہنچیں گی ان ڈی ایم لگی دن رات لیکن میں کہتا ہوں کہ دیر نہیں ہونی چاہیے تیز رو انتظام ہونا چاہیے اور جس طرح ان ڈی ایم بتا رہے ہیں ان ڈی ایم کے چیئرمین نے بتایا کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے اور آٹ آف باکس اس کا حل نکال رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جب ڈاکٹروں کو مکمل کمک بھی پہنچ جائے گی اور یہ جو ہم روز کہتے ہیں جی ان کے لیے جو ہے وہ ان کی تنہا کے برابر جو ہے ان کا کوئی رسک الاؤنس دے دیا گیا ہے تو باقی دنیا میں تو رسک الاؤنس جو ہے وہ اکاؤنس میں چلے گئے ہوئے ہیں کئی مہینوں کے اب یہ اس کا پروسس جو ہے وہ ہو رہا ہوگا کہیں لیکن میرا خیال ہے اگر کوئی دل جو حفظائی کرنی ہے تو ستائیس مارچ کو ٹھیک ہم سفید جھنڈے بھی لگا رہیں گے ہم مسیحہ جو ہے وہ گانا بھی گائیں گے ہم ان کے اوپر صدقے واری اور قربان بھی جائیں گے لیکن جو کام حکومت کے کرنے کا ہے وہ بھی جلدی ہونا چاہیے فیل اور ہونا چاہیے اور ایک اور کرنا چاہتا ہوں یہ جو اس وقت ڈاکٹروں کو ایمرجنسی میں کچھ ڈاکٹروں کو بلایا جا رہا ہے کوئی ان کو کم از کم جو ہے ان کی جاب کا کوئی کوئی نہ کوئی جو ہے ان کو بتایا جائے کہ یہ چھے مینے رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ اتنے شدید مشکلات میں اتنا بڑا کام کریں اور بات میں جو ہے وہ ان کو گھر بھیج دیا جائے اور مجھے کچھ اطلاعات مل رہی ہے کہ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی لٹکاؤو ان کے وظیفے کو ہو سکتا ہے کل کرونا وارث کا مسئلہ حل ہو جائے تو ان کو پھر جو ہے اسی تنہا پہ گزارہ کرنا پڑے تو میرا خیال ہے ہیروز کو ہیرو رہنا چاہیے اور ان کی جو ہے وہ تعریف اور ستائش اور ان کی دل جوئی ہے اور ان کے معاملات جائے وہ حل ہونے چاہیے ان کے معاملات بھی حل ہونے چاہیے ان کے لیے سہولیات کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر مہیا کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو اور سکروں کہ اس میں جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں کہ کل کو کرونا ختم ہو جائے تو ان کو ان کا الانس بند کر دیا جائے یا ان کو مراحط نہ دی جائے یہ بہت بڑی نائنصافی ہوگی نائنصافی ہوگی اور غیر زمدارانہ رویہ ہے غیر زمدارانہ رویہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو خود یہ سارے معاملات دیکھنے چاہیے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ فرنٹ سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکومت کے سربراہ وہ ہیں اگر کوئی ناکامی ہوگی تو وہ ان کے ذمہ پڑے گی اور اگر کوئی کامیابی ہوگی تو اس کامیابی کا سیرہ بھی ان کے گلے میں پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خود فوری طور پر یہ دیکھنا چاہیے اور ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ بلکل کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کے الانسز بھی ملنے چاہیے جو ڈیلی ویجز پر ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں ینگ ڈاکٹر اور جن کو جو کنفرم نہیں ہو رہے ان کو فوراں کنفرم کر دینا چاہیے جن کے جو معاملات رکے ہوئے ہیں وہ فوراں سارے کے سارے معاملات حل کر دینے چاہیے کیونکہ اس وقت جو ڈاکٹرز نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنی مثال آپ ہے کہ پاکستان جیسا ایک غریب ملک جہاں ہمارے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں صحت کے حوالے سے ہمارا جو شعبہ ہے وہ کوئی اتنا بہتر نہیں ہیں اس کے باوجود ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ہمارے پیرامیڈکل سٹاپ اور دیگر مطلقہ لوگ جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے یہ ان کی محنت ان کی کوششوں کا صلح ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں اس طرح نہیں پھیل سکا جس طرح دنیا بھر میں وہ پھیلے رہے ہیں کافی حد تک قابو کرنے گئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں لوگ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی کافی اچھی ہے جو صحت یاب ہو رہے ہیں تو یہ اس سارے ڈاکٹرز کا کمال ہے تو اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو یہ قابل افسوس بات ہے اور اگر کوئی ناکامی ہوگی اس معاملے میں تو اس کے ذمہ داری بھی پرائم منسل عمران خان پا جائے گی اگر کوئی کامیابی ہوگی تو اس کی کامیابی کا سیرہ بھی پرائم منسل عمران خان کے سار ہوگا جی بلکل اور حکومت کو اس وقت بیگ صاحب ایک یونی فارم پالیسی کی بھی یقیناً ضرورت ہے ایک ایسی مربوط پالیسی کے جس میں صوبے اور وفاق مل کر کام کر سکیں ایک ہی طریقہ کار اپنایا جائے سوالے سے کیا کہیں گے میں اس وقت جو ہے وہ کمز کم صدر پاکستان کو چاہیے آگے آئیں اور وہ ایک مشاورتی بورڈ یا رہ پر کاؤنسل بنائیں یہاں دیکھیں یہ میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ یہ صرف پندرہ دن کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر پوری دنیا کی اقتصادیات بدل رہی ہے پوری دنیا کی سیاست بدل رہی ہے چائنہ کے بعد اب اس کرونا وائرس کا عالمی مرکز جو ہے وہ امریکہ بننے جا رہے ہیں امریکہ سپر پاور ہونے کے بعد جو جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہا اس کے الائز جو ہیں وہ اس سے نالان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ چین کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ سارا سامان جو ہے اٹلی چین سے منگوار ہے اٹلی میں چائنہ کے ڈاکٹرز اور ایکسپرٹز جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچیں بین القوامی سیاست کا محور بدل رہا ہے اس ساری صورتحال کا اثر پاکستان پر پڑھنا ہے پاکستان کی صحت پر پڑھنا ہے پاکستان کی اقتصادی صحت پر پڑھنا ہے سیاسی صحت پر پڑھنا ہے سماجی صحت پر پڑھنا ہے اس کے لیے بہت ہی مربوط اور دور رس قسم کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صدر پاکستان جہاں ان کو آگے آنا چاہیے انہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک رہبر کانسل کا قیام کرنا چاہیے قومی ماہرین سماجیات کامل ہوں جو اس کو دیکھتے رہے مسلسل اور اس کے اوپر اپنی سفارشات مرتب کرتے رہے آپ کو اندازہ نہیں کہ اگر یہ معاملہ چھے منہ اور بڑھا تو بین القوامی سطح پر کیا کیا رونما ہو جائیں گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اور منفی تبدیلیوں سے بچنے کے لئے یقیناً اس وقت ہمیں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے سجادرین صاحب دینی حلقے بھی متحرک نظر آ رہے ہیں ہمیں اور یہ یقیناً ایک خوش آئین بات ہے کہ اس وقت صرف سیاسی حلقے نہیں سماجی حلقے نہیں بلکہ دینی حلقے بھی ایک ہی پیج پر ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے سے نکلا جائے اور اسی سلسلے میں کل صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کی زیر صدارت ایک ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں جید علماء شریک تھے انہوں نے یہ تین دہانی کرائی ہے کہ حکومت جو بھی اقدامات کرے گی اس میں بھرپور تعاون کریں گے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ ہمارے جو دینی حلقے ہیں ہمارے جو عالم دین لوگ ہیں ان کا بہت کردار ہے جی اور جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے نماز جمعہ پر پابندی تو نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے افراد پر پابندی لگائی ہے نمازیوں کی تعداد کم کرتے ہیں جو نمازی کی تعداد ہے وہ کم ہونی چاہیے حکومت نے ایک مقرر کی ہے کہ تین چار لوگ ہونے چاہیے پانچ لوگ ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو مذہبی رینما ہیں اور جو مختلف عالم دین ہیں انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے حکومت نے پہلے یہ اقدام کرنے سے پہلے ان سے مشاورت بھی کی ہے اور ان کو ساری صورتحال بتائی ہے اور اس کے بعد ان تمام جو عالم دین تھے ان سے مشاورت کرنے کے بعد بات چیت کرنے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ عالم دین جتنے تھے ان کی تائید حاصل تھی اس فیصلے کو تو اس پہ پوری طرح آج عمل درامت کرائے گیا ہے آج مسجدوں میں اس طرح راش نہیں ہوا جس طرح عام دنوں میں ہوتا ہے لوگوں نے خود بھی جو ہے آنے سے میرے خلال میں گریز کیا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھی ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ہمارے عالم دین جتنے بھی ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہر طبقہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے حکومت جو کہہ رہی ہے وہ کر رہے ہیں اس پر عمل درامت کر رہے ہیں حکومت جو پالیسی بنا رہی ہے وہ اس پر عمل درامت کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی روایت ڈالی جا رہی ہے بہت اچھی روایت ہے یہ کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تمام لوگ یک جان ہو گئے ہیں متحد ہو گئے ہیں اور اس کرونا جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں ہر آدمی جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس میں ہمارے علماء دین بھی ہیں ہمارے مذہبی حلقے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بے کسی قسم کا کوئی جذباتی فیصلہ یا حکومت سے کوئی اختلاف رائے نہیں کیا اور انہوں نے بھی صورتحال کا نزاق صورتحال جو سنگین صورتحال ہے اس کا انہوں نے احساس کر لیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے حکومت کا ساتھ دی ہے کیونکہ صورتحال اس وقت اس طرح اچھی نہیں ہے اگر لوگ باہر نکلیں گے زیادہ قریب ہوں گے زیادہ حجوم بنے گا تو اس میں یہ خچہ موجود ہے کہ وارد زیادہ پھیل نہ جائے جی سہی ایک معاشی پہلو بھی ہے اس وائرس کا جس پر ہم تقریباً ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی ملک میں موجود ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور وہ طبقہ ہے دہاری دار طبقہ لوگ ڈاؤن تو کر دیا گیا ہے حفاظتی تدابیر کو مدنظر رکھتے ہوئے لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جو متاثر ہو رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر ایک دن کام کرتے ہیں تو شام میں ان کے گھر کا چولہ جل پاتا ہے اس کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے دوسری جانب ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ اور پھر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک معاشی پیکج دیا گیا کیا سمجھتے ہیں سجاد صاحب کہ وہ پیکج اب ڈالر کی قیمتیں بڑھ جانے کے بعد نہ کافی تو نہیں ہو جائے گا یا پھر وہ کافی ہے اس وقت کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے یا اس میں مزید کچھ اضافہ ہونا چاہیے کچھ چیزیں ہیں وہ اس معاشی پیکج پر بھی پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس معاشی پیکج میں اگر اور کو اضافہ کرنا ہے تو وہ کیا جائے کیونکہ وہ معاشی پیکج میں اضافہ ہوگا جو غریبوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو باقی دوسرے شعبوں کے لیے بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں یقین ان ڈالر کی وجہ سے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اثر پڑے گا تو حکومت کو اس میں اور اضافہ کرنا چاہیے تاکہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ نہ بڑھ سکیں اور ان کو کنٹرول کیا جائے جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کی طرف بھی حکومت کو بھرپور توجہ دینی چاہیے آج میں ایک دیکھ رہا تھا ایک میں بین الاقام میڈیا پر ایک سٹوری تھی تو انہوں نے کہا ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ شکایت کیوئی تھی کہ ہمیں ابھی تک کوئی راشن نہیں مل رہا پنجاب کے لوگ ہیں وہ انہوں نے یہ شکایت کیوئی تھی کہ ہمیں پنجاب میں راشن نہیں مل رہا ہم کرونا کے دار سے گھر تو بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بھوک سے ہی مار جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھوک سے کسی کو نہیں مرنا چاہیے مخیر حضرات جو ہیں ان کو بھی اپنے اردگرد خیال رکھنا چاہیے باقی جو عام آدمی ہیں اس کو بھی اپنی گلے گلی محلے کا خیال رکھنا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مجبور ہے جو دھیاڑی دار ہے اور اس کا کام نہیں ہے تو اس کو اگر کوئی کھانے کی ضرورت ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہے کسی دوائی کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پڑوسیوں کا جو ہے وہ حق ہے کہ وہ اس کو جا کے دیں یہ ان پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانے سے رہ جائے یا کوئی دوائی سے رہ جائے غریب آدمی کیونکہ دھیاڑی دار آج اور پیسے والے لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ غریبوں کا خیال رکھیں حکومت تو کاری رہی ہے لیکن آدمی کو آم آدمی کو اور مخیر حضرات کو خود بھی جیسے کراچی میں مخیر حضرات جو ہیں وہ بہت متحرک ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے دیا ہوئے ہیں اپنے نمبرز دیئے ہوئے ہیں اسی طرح پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بھی جو مخیر حضرات ہیں ان کو اپنی ٹیمیں بھیجنی چاہیے اور لوگوں کو جو ہے وہ راشن دینا چاہیے جی بیکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ڈالر کی قیمت ایک طرف بڑھ رہی ہے دوسری طرف ایک معاشی پیکج دیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جس میں کوش یہ کی گئی تھی کہ کچھ ریلیف فراہم کیا جا سکے نہیں یہ ڈالر کیسے بڑھ گیا جی ایک سو بان سکسٹی سیون کی سن رہے ہیں آج پڑھ رہے ہیں کہ سیون تک چلا گیا یہ سوال تو بزارتے خود بہت بڑا اہم ہے نا کہ اتنے ما شاء اللہ معاشی ماہرین ہیں وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے اور ہر کسی کو جوٹھا اور ماضی کرتا نہیں دیتے ہیں تو ان سے پوچھا تو جانا چاہیے کہ جناب یہ ڈالر کہاں جیبوں میں ڈالے جا رہے ہیں کن کو آپ کر رہے ہیں کہ ڈالر خوید لیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سجادترین صاحب بھی یہاں موجود ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت کی عشیر بات کے بغیر ڈالر جو ہے وہ اوپر جائے اور اگر انہوں نے جو ہے وہ ڈالر کو کنٹرول نہیں کیا اور واپس نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے یہاں بھی دہاڑیاں لگی ہیں اس لیے ڈالر اوپر گیا ہے اور میں آرز کرنا چاہتا ہوں یہ ابھی غریبوں کو مطلبی دیں گے بھی کچھ یا نہیں لیکن اس کا احساس پروگرام کے تحت کار جا رہا ہے کہ ہم بارہ ہزار پیہ بجوہا رہے ہیں اب یہ جو دیکھیں جب پراسس مکمل ہوگا پھر دیکھیں گے لیکن میں سجادترین صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ جو عرد گرد کے لوگ ہیں وہ ہمسائے کے حقوق کے پیش نظر یہ خالصتا ایک نیکی کا جذبہ نیکی کا کام ہے اور میں یہ خود میرے لیے یہ خوش خبری کی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے دارے تنظیمیں انڈیویجل ایسے ایسے لوگ ہیں اور میں پھر ذکر کروں گا جماعت اسلامی ہے ان کی فانڈیشن ہے خدمت فانڈیشن اسی طرح اور بہت سے خیراتی ادارے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جو حکومت ہے اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے لیکن مجھے ڈر ہے کہ حکومت میرا یہ خیال ہے کہ غریبوں کا خیال پتہ نہیں کب کرے گی لیکن فلال امیروں کا خیال کافی اس حکومت کے دوران ہو رہا ہے یہ الزام نہیں ہے یہ ڈالر کا پتہ ہونا چاہیے یہ ڈالر مافیا جو ہے وہ وہ کہاں سے اپریٹ ہوتا ہے امران خان صاحب کو چاہیے وہ ویجیلنٹ رہیں اور اس موقع اکٹوپر کسی قسم کی نرمی اختیار نہ کریں حفیظ شیف صاحب اور دوسروں کو بلا کر پوچھیں کہ جناب یہ ڈالر آپ نے خود بڑھایا ہے یا مجھے بھی ٹی وی پر پتہ چلا ہے یا کیا سسٹم ہے کیونکہ ڈالر اگر کنٹرول نہ ہوا تو جو پیکج ہے وہ دیرے دیرے زیرو ہوتا جائے گا اس کا اثر ختم ہوتا چلا جائے گا یعنی اس سے کوئی ریلیف مل نہیں سکے گا جو کہ ایک مقصد سامنے رکھ کر یہ ریلیف پیکج دیا گیا تھا نہیں ریلیف کیا ملے گا میں کہہ رہا ہوں جس کو آپ بارہ ہزار رپیہ دیں گے اس کا وہ گھٹ کر جو ہے وہ نو ہزار یا آٹھ ہزار رہ جائے گا وہ کہاں سے پہلے تین ہزار رپیہ مہینے میں کمبہ کونسا راشنہ خریدے گا لیکن اگر یہ کوئی ہونٹ کے موہ میں زیرے والی بات ہے بھی تو جب ڈالر جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہے گا تو قیمتیں کنٹرول نہیں رہیں گی اور آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ رول گرول مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا وارس کے بعد بھی بڑھتی جا رہی ہے کوئی اس میں کمی نہیں ہے تو اس لیے غریب آدمی وہ بارہ ہزار لپیہ لے کر کیا کرے گا اسے کیا کرونا وارس کو مار لے گا کیا مچھر بگا لے گا کیا کرے گا وہ لے کر آدمی پکڑ رکھے گا اور اس میں ملے گا اسے پھر بھی کچھ نہیں صحیح اس وقت حکومت کو ایک ایسی مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ جس سے معاشی پہلو بھی مد نظر رہے تبیہ جو سہولیات ہیں وہ بھی مد نظر رکھی جائیں تب ہی ممکن ہے کہ اس وائرس سے اگر صورتحال بگڑ رہی ہے تو اس کو قابو پایا جا سکے اور ساتھی ساتھی یقیناً عوامی تعاون بھی بہت ضروری اور اہم ہے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جانس پہلے اتنا ہی کہیں گے کہ اپنا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو باقائدگی سے دھویں جو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں تبیہ ماہرین کی جانب سے حکومت کی جانب سے ان پر عمل کریں اور خود کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو بھی محفوظ بنانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں سجاد ترین صاحب آپ کا بہت شکریہ سٹوڈیوز میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے دیکھ رہے صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ناظرین اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے پان